اس میں بہت سی باتیں مفسرین نے بیان کی بعض فرماتے ہیں خجور کا درخت تھا انجیر کا تھا انگور تھا بائبل کی روایت میں ہے نیکی اور بدی کی پیچھان کا درخت تھا امتیاز ہو گیا بعض نے یہ بھی توجہ کی ہے کہ یہ درخت اصل میں حقیقت میں درخت نہیں تھا بلکہ یہ آدم علیہ السلام کا ہوا سے ملنے والا مباشرت کرنے والی بات کو درخت سے تعبیر کیا گیا جیسا کہ مباشرت کو درخت اور اولاد کو پھل سے تعبیر کیا جاتا تو قصہ یہ تھا کہ آدم اور ہوا جندل میں رہتے تھے اور یہ بچوں کی طرح تھے معصوم تھے اور ان کے اندر ابھی بہیمیت کا عمادہ ابرہ نہیں تھا تو آہستہ آہستہ پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ شیطان نے کس طرح ڈالا دوسری جگہ موجود ہے فوسوسہ لہمش شیطان وسوسہ ڈالا یہاں یہ ہے از اللہ ہمش شیطان مزلا دیا شیطان تو بعض کہتے ہیں کہ اس پھل کھانے کے بارے میں جیسا دوسری جگہ موجود ہے کہ شیطان نے کہا اگر اس کو کھاؤ گے تو ہمیشہ محشہ یہاں رہ جاؤ گا اور کوئی کسی قسم کا خطرہ لائق نہیں ہوگا بعض کہتے ہیں کہ وسوسہ ضروری نہیں ہے کہ قلب کی اندر ہی ڈالا جائے ایک خیل کرنے سے اور بات کرنے سے بھی وسوسہ اندازی ہوتی ہے دور شیطان اس کے جندت میں نہیں تھا وہ باہر تھا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جنیا کو پکڑ کر کے لائے اور سامنے آ کر کہہ اس نے اس پہ مباشرت کی اور دروازے سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو اب پھر ان کے دل میں بھی ایسا خیال پیدا ہوا تو انہوں نے بھی مقاربت کی ہوا کے ساتھ جب مقاربت کی تو یہی تھا درخت کا پل کھانا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا لباس خسر گیا ہوں پبرینہ ہو گئے دونوں اور پھر وہ ساری اگلی بات پیش آئے نیچے اترنے کا حکم اور پھر وہ اپنی کوتائی اور غلطی کا اطراف اور اخلار وغیرہ ان ساری باتیں پیش آئے بعض یہ کہتے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ گندم کا درخت کا ہو تو گندم کا درخت تو نہیں ہوا کرتا کیا سا شاعر لوگ لطیفے کی زبان میں بھی کہتے ہیں بخور نانے جواری گر جوار اللہ ہمیں خائی جواری کی روٹی کھاؤ اور مکی کی طرح جو ہوتی ہے یہ ذرا تھنڈ ہی ہوتی ہے گندم میں بڑی گرمی ہوتی ہے جیسا رومی صاحب بھی فرماتے ہیں یہ عشق نیس کی فساد ہے گندم اس اسے نہیں ہے یہ گندم کی گرمی ہے یہ اس کا فساد ہے گندم گرم ہوتی ہے بخور نانے جواری گر جوار اللہ ہمیں خائی کہ گندم کرد آدم را بروم از جنت الماؤ تو گندم کا دانا کھا ہے آدم علیہ السلام میں بحیث سے باہر نکلنا پڑا ہوں آلتیسے کی زبان میں تو گندم کا درخت تو نہیں ہوا کرتا لیکن اس گندم کے درخت کو یہاں دنیا کے گندم کے درخت پر کیاس نہیں کرنا چاہیے ہمام عبدالعوت رحمت اللہ علیہ نے اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ مصر میں میں نے ایک خنطرہ دیکھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے اونٹ پر لاد کر کے مشکل سے اس کو اونٹ اٹھا کر لے گئے ایک سنترہ اگر اتنا بڑا ہو سکتا ہے تو جنت میں ہے کہ درخت گندم کا کیوں بڑا نہیں ہو سکتا امام عبدالعوت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک کھیرہ دیکھا جو دس بالشت تھا اتنا بڑا کھیرہ آتار کی جو قسم ہوتی ہے کھیرے کتنے ہوتے ہیں گرمی میں کھاتے ہیں اپریل کے مینے میں لوگ کتھ سے کھائیں دس بالشت لمبا عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت انار کے اتنے بڑے بڑے دانے درختوں کے ساتھ لگیں گے کہ ایک دانے کا آدھا خول جو ہے اس کا اتنا بڑا خیمہ ہوگا کہ دس بیس آدمی اس کے لیچے اس کے سائے میں ٹھہر سکیں گے یہ صحیح عدیث میں آتا ہے گرمزی میں ہے مسلم میں ہے ایسا ہی اگر گندم کا درخت ایسا بڑا ہو تو کیا کوئی حرج نہیں ہے یہ اطراز بالکل فضول ہے کہ اس کو درخت نہیں کہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہاں گندم کا درخت ایسا بڑا ہو بہرحال یہ مختلف توجیہ ہیں مفسرین اکرام نے فرمائی پس فسلایا ان کو شیطان نے اس جنر سے نکالا ان کو نعمتوں سے جن کے اندر تھے ہم نے حکم دیا تو جاؤ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کے اور تم تمہاری اولاد جو ہوگی وہ ایک دوسرے کی دشمن ہوگی بازکم لبازن ادوون وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین کی اندر آرام گاہ ہے قرار گاہ ہے اور ٹھکانہ ہے اریای زمین میں ہوگی تمہاری اگر اور کہیں فضاء میں یا سمندر میں یا کہیں جاؤگے آرزی ہوگا وہ ٹھکانہ یہ جو پروپاگنڈا ہے نا کہ دوسرے سیاروں پر چلے جائیں گے مریخ پر چلے جائیں گے یہ ماز شیطانی پروپاگنڈا چاند پر بھی فرض کرو اگر چلے جائیں جو سب سے زیادہ نزدیک ہے ہماری زمین سے دھائی لاکھ میل ہے یہاں سے چاند بہت قریب ہے باٹی سیاری دور ہیں اب مریخ تو بھی پچاس کروڑ ہے یہاں سے پچاس کروڑ میل دور ہے یہاں سے تو چاند پر جو آدمی جا کر رہے گا فرض کرو وہاں ہوتل بن جائے تو اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ ایک پونڈ غزہ یہاں سے زمین سے چاند پر پہنچانے کے لیے تیس ہزار پونڈ خرچ ہوں گے ایک پونڈ پانی یا ایک پونڈ غزہ وہاں پہنچ سکے گا اتنا خرچہ ہوگا ہر آدمی جو وہاں جائے گا بس انہیں جانے کی یہ لباس بھی اتنا قیمتی ہے کہ وہ چار لاکھ روپے کا لباس ہوگا ایک ویٹ میں لباس پین نہ پڑتا ہے یہ لباس نہیں چل سکتا راستے میں یہ تو جل جائے گا لباس جسم بھی جل جائے گا خاص قسم کا لباس پین کر جاتے ہیں وہاں تب ہی بڑی یہ چاند میں ایک طرف ہتنی تفشہ ہے دو سو چالیس سنڈی گریٹ حرارت ہوتی ہے اب پانی گرم ہو کر آگ کا کامبہ بھی پگھلنے لگتا ہے اتنی حرارت ہے اور ایک طرف ہتنی سردی ہے جس کے کوئی اندازہ نہیں لگائے گا اس سے بچلیں کے لیے ایسا لباس بنا کر یہ ساندان جاتے ہیں یہ چار لاکھ روپےہ صرف لباس پر لگتا ہے اگر تیس ہزار پونڈ خرچ کر کے ایک آدھ سیر غزہ وہاں پہنچے گی کون برداشت کرے گا اللہ نے زمین کو اقرارگاہ بنایا بھائی وہ ٹھکانے نہیں ہوں گے آردی ہوگا جیسا ہوائی سفر کرتا ہے آدمی تس بیس گھنٹے سو پچاس دن بھی رہ جائے لیکن ہے ٹھکانہ زمین ہے ٹھکانہ نہیں ہے اور کوئی دوسری جگہ سب شیطانی سے علاق مریح پر چل جائیں گے یہ ہوگا آبادی ہوں گی وہاں زمینیں کریں گے کاش کریں گے سب شیطانی فیالات ہیں تران تردیل کرتا ہے مِنَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيَا نُوِدُكُمْ اسی سے پیدا کیے اسی میں تم کو پلٹائیں گے اسی سے قیامت کو بھی اسی زمین سے اٹھائیں گے جو آئے گی اسی زمین کے ساتھ آگے جڑے گیا اور تمہارے لئے ٹھکانہ ہے زمین میں اور سامان اور فائدہ اٹھانے کی بات ہے الہینن اپنی زندگی میں یا دنیا کی زندگی میں جب تک قیامت نہیں برپا ہو مِنَا خَلَقْنَاكُمْ یہ فرما دیا شیطان نے ان کو پسلایا وسوسہ ڈالا ایسی بات اختیار کی جس کی وجہ سے وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت ہوا ان دونوں نے اس درخت کا فل کھا لیا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ انعام اور اکرام تھا جو اعزاز تھا اس سے نکال لیا گیا ان کو حکم ہوا اتر جاؤ بعض تمہارے بار کی دشمن ہیں تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک وقت تک اب آدم علیہ السلام کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی زمین پر ان کو اتارنے کا حکم ہو گیا اور بعض روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جبرائیل اور میکئیل آئے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کے سر پر جو تاج رکھا ہوا تھا اس کو اتار لیا اور بیس کا لباس بھی ان کی جسم سے اتار دیا گیا اور برینہ کر دیا گیا یہ برینہ کرنے کا ذکر سورہ آراب کے اندر بھی آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پھر جب لباس اتر گیا تو انہوں نے درخت جنت کے درخت سے ان کے پتوں کو توڑ کر اپنے سطروں کو ڈھاپنا شروع کیا کیونکہ سطر کا کھلنا دوسروں کے سامنے یہ فطرت کے اخلاف ہے اس واسقے دونوں کو ہجاب آنے لگا اور پھر وہ یخصفان علیہ مام ورق الجند پتے جتے توڑ کر کے ان کے ساتھ سطروں کو ڈھاپنا شروع کیا پھر فتلقہ آدم آدم علیہ السلام نے سیکھے اور پائے تلقی کمانے پانا اور سیکھنا آدم نے سیکھے اپنے پروردگار سے چند کلمات اللہ نے ان کو الہام کیا یا ان کے دل میں ڈالا ان کلمات کی طرف ہو جن کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی جیسا کہ سورہ آراب کے اندر ہے اے پروردگار بے شک ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں یہ ہیں اور اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر بعض کلمات کا ذکر ہے دعایا کلمات اور بھی آتے ہیں بعض روایات کے اندر کہ آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی اور فَتَلَقَ آدم مِن ربِّ ہی کلمات ان چند کلمات فَتَعَوَ آلے ہے اللہ نے رجوع کیا آدم کی طرف مہربانی کے ساتھ تابع کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور بندہ جو ہے وہ اپنے اقرار آجزی اعتراف کے ساتھ اور برائی کو چھوڑنے کے ساتھ رجوع کرتا ہے یہ توبہ کی صفت کا دونوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے توبو اللہ رجوع کرو اللہ گناہ کو چھوڑ دو اور آجزی اختیار کرو اور معافی مانگو اللہ نے رجوع کی آدم علیہ سلام کی طرف مہربانی کے ساتھ انہو ہوا تواب الرحیم بے شک وہ رجوع کرنے والا اور بے حد مہربان ہے تو اللہ نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا مگر نام بہتی نے شعب الایمان میں جو ان کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت بیان کی ہے کہ آدم علیہ سلام اتنے روئے اتنے روئے لَو وَزِنَ دُمُو وَآدَمَا بِجَمِئِ دُمُو وَلَدِ لَرَجَحَ دُمُو وَلَا جَمِئِ دُمُو وَلَدِ آدم علیہ سلام نے اپنی اس لغزش پر اتنے آنسو بہائے کہ اگر ان کی ساری اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے ان کی آنسو کے ساتھ برابری کی جائے تو آدم کے آنسو بڑھ جائے اتنے روئے اتنے آنسو بہائے اور بیقی کے اندر یہ روائے بھی آتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ نے فرمایا مَا حَمَلَكَانَ قَلْتَ مِنَشْجَرَ اے آدم تم کو کس چیز نے آمادہ کیا تھا کہ تم نے اس درخت کا پھل کھایا اللہ تین حیتو کا انعاج سے میں نے تم کو منع کیا تھا قَالَ يَا رَبِّ زَيِّنَتْ هُلِي حَوَا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ پرورزگار ہوا نے میرے لئے اس کو مزین کیا تھا ہوا نے بھی ترغیب دی تھی کہ کھا لینا چاہیے کیونکہ پھر ہمیشہ رہ جائیں گے یہاں شیطان نے وسوسہ ڈالا پھر اس کے اثرات میں ہوا پر بھی اثر ہوا اس نے بھی یہی ترغیب دی کہ کھا لینا چاہیے ہوا نے مزین کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام خطیب بغدادی نبی اور امام بہتی نے دلائل و نبوت کے اندر لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں دو باتوں میں بلتری عطا فرمائی ہے کہ کان شیطانی مسلم میرے ساتھ جو قرین اور شیطان مقرر ہے وہ مطی اور منقاد ہے یہ بالکل صحیح روایت کے اندر آتا ہے فلا یام رونی اللہ بخیر ہر آدمی کے ساتھ قرین مقرر ہے شیطان مقرر ہے اس کو بہکاتا ہے مگر حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان مقرر ہے وہ منقاد ہے وہ مطی ہے وہ برائی کا حکم نہیں دے سکتا اور آدم علیہ السلام کے لئے جو شیطان مقرر تھا وہ کافر تھا اس نے وسوسہ اندازی کی اغوار کیا اور پھر وسوسہ ڈالا اور پھر ہوا بھی متاثر ہوئی اس نے بھی ترغیب دینی شروع کی ایک تو یہ بات انہوں نے ان کو برائی کی طرف آمادگی کی ترغیب دی اور میری جو ازواج ہیں وہ مجھ کو نیکی اور دین کے معاملے پر میرا تعریف کرتی ہیں حضور نے اپنی ازواج متحرات کا ذکر فرمائے کہ وہ دین کے بارے میں میری معامل ہیں چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کی تعریف فرمائی ایک دفعہ ہی ان سے معمولی سی لغش ہو گئی تھی کہ انہوں نے خرچہ زیادہ طلب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تنبیح فرمائی پھر وہ ساری کے ساری اس بات سے باز آگئے اور انہوں نے اللہ اور رسول اور آخرت کو اختیار کیا قرآن میں بڑی تعریف ہوگا تو ازواج متحرات بھی حضور علیہ صلی کے لئے نیک دین کے کام میں معابنت ویسے بھی حضور کا فرمان ہے کہ وہ انسان نیک بخت ہے کہ اس کی بیوی دین کے بارے میں اس کے ساتھ معابنت کرنے والی انسان کے نیک بخت ہونے کی علامتوں میں ہے یہ بات تو حضرت ہوا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے یہ صحیح مسلم میں سیاستہ کی رواید میں حضور علیہ صلی نے فرمایا ہے لولا بنو اسرائیل اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے اور یہ خیانت نہ کرتے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ گوشت کو زخیرہ بنا کر نہیں رکھنا وہ من و سلوہ جو زخیرہ نہ بنا وقت کے وقت پر اس کو خرط کر دو تو انہوں نے پھر اس کو زخیرہ بنا کر رکھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر یہ بار مسلط کر دی کہ گوشت گلنے سڑنے لگ گیا اب گرمی کے زمانے میں تو دوسرے دن بھی گوشت نہیں رہ سکتا گل جاتا حضور نے فرما اگر بنی اسرائیل کی یہ کارستانی نہ ہوتی تو گوشت نہ گلتا نہ سڑتا دس دس دن سو دن بھی پڑا رہتا لیکن یہ وہاں بنی اسرائیل کی کارستانی کی وجہ سے یہ تمام نسل انسانی پر یہ بات بھی مسلط کر دی گئے کوشت گل جاتا سڑ جاتا اور دوسرا جملہ یوں فرمایا لولا ہوا لم تخن انساز ہو جاتا اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت بھی اپنے خاند کے ساتھ کبھی بھی خیانت نہ کرتی یہ آدم علیہ سلام کو ترغیب دینے میں ہوا اب توبہ تو قبول ہو گئی لیکن زمین پر اترنے کا حکم ہوا شیطان کو بھی اور مطلب یہ ہے کہ آدم اور ہوا بائبل کی روایتیں یا تاریخی روایتیں یہ مور بھی تھا اور یہ سام بھی تھا کی روایتیں ہیں لیکن صحیح روایتیں نہیں ہیں کہ شیطان جو تھا وہ سام کے موں میں گھسکر اندر گیا تھا وسوسہ ڈالنے کے لئے یہ روایات صحیح نہیں ہیں جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی تھی جنت سے باہر آدم علیہ السلام دروازے سے اس کی حرکت کو دیکھ رہے تھے اور اسی سے وسوسہ پیدا ہوا اور بعد میں وہ سلسلہ ہوا اور وہ اس کا کلام بھی باہر سے سنتے تھے بات بھی سنتے تھے اس کی قسم وغیرہ بھی ساری باتیں ہوئی ان پر اترے تو بھی کا پھل کھایا ہوا تھا تو اب براز کی حالت لاحق ہوئی اب وہاں تو معاملات کچھ اور تھے جنت کے معاملات تو بولو براز کا سلسلہ ہی نہیں تھا تو یہاں تکلیف شروع ہوئی تو سخت پریشان ہو گئے کیونکہ یہ اس قسم کا واقعہ تو تھا ہی نہیں اب براز کی حاجت لائق ہوئی سخت پریشان ہوئے جبرائیل علیہ اسلام نازل ہوئے تو انہوں نے تعلیم دی کہ اس طریقے سے کیا کریں کیا مطلب ہے اور پیٹ میں درد شروع ہو رہی ہے حاجت لائق ہو رہی ہے لیکن پہلے تو اس قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہو اب وہاں تو معاملات کچھ اور تھے جنرل کے معاملات تو بولو براز کا سلسلہ ہی نہیں تھا تو یہاں تکلیف شروع ہوئی تو سخت پریشان ہو گئے کیونکہ یہ اس قسم کا واقعہ تو تھا ہی نہیں اب براز کی حاجت لائق ہوئی سخت پریشان ہوئے جبرائیل آلہ اسلام نازل ہوئے تو انہوں نے تعلیم دی کہ اس طریقے سے کیا کریں کیا مطلب ہے پیٹ میں دن شروع ہو رہی ہے حاجت لائق ہو رہی ہے لیکن پہلے تو اس قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہوا سخت پریشان لائق ہوئی جبرائیل آئے انہوں نے آکر تعلیم دی کہ اس طریقے سے فراغت حاصل کریں چنانچہ آدم علیہ اسلام نے فراغت حاصل کی قضاء حاجت کی تو براز سے بدبو آنے لگ تو آدم علیہ اسلام پر گریہ تاریہ ہوا رونے لگے یا اللہ یہ کیا مسئیمت ہے تو ستر دن تک ہی روتے رہے یہ واقعہ بھی پیش آیا ابن ابن دنیا نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور دار قطنی نے امام دار قطنی نے کتاب الافراد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ صلی علیہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے جبرائیل کو بھیجا تو اس وقت جس وقت کہ حضرت ہوا کو حیض کی حاجت ہوئی اب حیض بھی مسلط ہو گیا وہاں تو سب چیزیں پاتیدگی کسی تو جبرائیل آئے تو ہوا نے آواز دی اور پکار کر کہ مجھے یہ خون آ رہا یہ کیا ہے تو اللہ تعالی کی جانب سے جبرائیل علیہ نے کہا کہ ہوا یہ تجھ پر اور تیری ضروریت پر تیری بنات پر ہمیشہ کے لئے مسلط رہ گی یہ بات جیسا کہ مخاری المسلم کی رواید میں آتا ہے کہ ام المومنین کو حج کے دنوں میں یہ حیض کی حالت لائق ہوگی تو وہ رونے لگی احرام باندھا ہوا حضور آئے پوچھا کیا بات ہے حیض کی حالت لائق ہوگی ہے حالت کی آہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ کیسی چیز ہے جس اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں پر ضروری مقرر فرمایا ہے یہ ان کے لئے ضروری بات تو جبرائیل نے بھی یہ کہا کہ یہ تیری ضروریت کے لئے اور تیرے لئے یہ بات مقرر ہے اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور تمہارے لئے پاکیزگی کی بات بنے گا اس کی حصیب ہوتی یہ ایسی چیز ہے بہرحال آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیس قسم کے پھلوں کے بیج ان کے ساتھ آئے تھے تیس قسم بعض روایات میں ہزار قسم بعض خشبووں کے خشبو کا ذکر صحیح روایت میں آتا ہے یہ جنت سے آئی اگر کوئی پھول پیش کر دے یا گلدستہ پیش کر دے یا خشبو اس کو رد نہ کرو فین نہ خرج من الجنت یہ جنت سے آئی تیس قسم کے پھلوں کے بیج بھی ساتھ آئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آدم علیہ اسلام کو جب اتارا گیا تھا زمین پر تو وہ ہندوستان کی سرزمین میں اترے اور جزائر شرق الہند کی اندر ان کو اتارا گیا تھا یہاں اترے چنانچہ سبحت المرجان فی آثار ہندوستان یہ رحمت اللہ علیہ کے حماس تھے وہ عالم محدث تھے انہوں نے لکھ ہے اس کے اندر بہت کچھ روایات انہوں نے جمع کی ہیں یہ ہندوستان کے برے سغیر شرق الہند کے اندر آدم علیہ اسلام کا نزول ہوا اور حضرت حوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جدہ کے اندر نزول ہوا جدہ کا لفظ معنی دادی ہوتا نانی یا دادی کو عربی میں جدہ کہتے ہیں غالباً اسی مناسبت سے اس مقام کا نام جدہ ہی ہے تو حضرت حوی کا نزول وہاں ہوا عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سندان اور چمٹے اور تھوڑا بھی آدم علیہ اسلام کے ساتھ نازل ہوا تھا کام کرنے کے لئے یہاں دنیا کے اندر حجر اسود بھی جندل سے ہی اترا تھا پہلے جبل ابو قبیس پر اس کو رکھا گیا وہ سفید تھا رات کو ایسا چمکتا تھا جیسا کہ سورج ہوتا آہستہ آہستہ انسانوں کے گناہوں کی تاریخیوں نے اس کو سیاہ کر دیا بہرحال اس کا ذکر روایات کے اندر آتا ہے آدم علیہ اسلام نے زمین پر کھیتی باڑی بھی کی کپڑے بھنے کپڑے بننے کے کام آدم علیہ اسلام سے چروع ہوا مختلف نبیوں کے بارے میں اور بھی باتیں آتی ہیں نوح علیہ لکڑیاں چھیلتے تھے نجاری کا کام کرتے تھے عدریس علیہ اسلام یہ کپڑے سیتے تھے درزیوں کا کام کرتے تھے حود اور صالح علیہ اسلام یہ تاجر تھے ابراہیم اور لوت علیہ اسلام فیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے زراعت کرتے تھے شہیب علیہ اسلام مغیشم کو پالتے تھے ان کا دود اور اون اور پشم وغیرہ نکال کر اس کو فروخت کرتے تھے یہ کام بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ 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 غلبانی کرتے تھے دعوت علیہ علیہ بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ 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 باوجود سلطنت بنا آجنہ نے پیدل کی ہیں یہاں سے چل کر مکہ شریف بیٹی شریف نے شعب الیمان میں اس دوایت کو نکل کیا جب آدم علیہ 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 انہیں عرش پر نگاہ کی تھی تو وہاں پر ان کو یہ لکھا ہوا نظر آیا تھا لا الہ محمد الرسول اللہ تو آدم علیہ 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 شخصیت بھی کوئی عظیمی شخصیت ہے جس کا اللہ تعالی کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی اصل و بحق محمد اللہ غفر تھی اے اللہ میں محمد کے تفیل سے دعا مانگتا ہوں کہ میری لغدش کو مات کر دی جائے اللہ نے فرمایا کہ آدم تم ہی کیا پتا کہ محمد کون دونوں نے علیہ کیا کہ پروردی گار نام ان کا لکھا ہوا ہے اور تمہیں کچھ نہیں جا فرمایا اے آدم یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہوگا اور میری مخلوق میں کے اندر ان کو قبول کیا جاتا اللہ نے ان کی لغدش کو معاف کر لیا یہ روایت تبرانی میں حاکم میں ابو نائم میں اور بیکی کے اندر موجود ہے اور یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں ابو البشر کی کنیت سے پکارا جاتا ہے اور قیام والے دن آدم علیہ السلام کو ابو محمد کی کنیت سے پکارا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ السلام کی طب نسبت کرتے ہوئے اعزال ابو البشر بھی اور ابو محمد مسلم اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سفارش کے لئے لوگ جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ان کو کہیں گے اے آدم انت ابو بشر آپ تمام نسل انسانی کی جد ہم جد ہیں آپ دعا کریں کہ حساب کتاب شروع کر دیں وہ انکار کر دیں گے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام نوح کے پاس جاؤ وغیرہ ابو در غفاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وحی ان پر نازل ہوتی تھی آدم علیہ سلام اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ یہ جو ہے فتاب علیہ اللہ نے رجوع کیا آدم پر سات مہربانی کے بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک علم ہوتا ہے ایک واقعی میں نے یہ غلط کام کیا اور گناہ اور اس کے ضرر کا احساس اور ادراک ہوتا ہے اور حال یہ ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے اس کام کو اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرے کہ یہ کام میں نہیں کرنا اور ندامت کا ذکر بھی آتا ہے توبت و ندم ندم ہونا کہ یہ میں نے کیوں کیا اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرنا اور یہ بھی ہے کہ اگر فرائض کچھ رہ گئے ان کو ادا کر دیا جائے اگر کوئی حقوق طرف ہوئے ان کو پورا کر دیا جائے تب انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے حضور کا فرمان اتائب من ازم بک من لازم بلہ جو آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کے میں اطاعت ہی کروں گا اس کو توبہ کہتے ہیں دارکتنی نے عبداللہ ابن عباس سے روائد بیان کی ہے یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں مختلف بات ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے مسجد خیف کے اندر آدم علیہ السلام کی وفات علیہ السلام نے حضرت آدم کا جنازہ پڑا تھا چار تکبیریں کہی تھی پرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ آدم علیہ السلام کو لحد میں دخن کیا گیا تھا اور ان کی قبر کو ہاندار بنائی گئی جیسا کہ عام طور پر آج بنائی جاتی اللہ تعالی کا یہ فرمان کہ اتر جاؤ یہاں یہ دو دفعہ ہے بعض فرماتے ہیں کہ پہلے اے بے تو وہ حکم ہوا تھا اور یہ دوسری دفعہ آرڈر ہو گیا چلو اب یہاں کیونکہ حکم ہونے کے بعد منہ فوری تعمیل نہیں ہوتی بعض وقات کچھ وقفہ ہو جاتا ہے یہ دوبارہ آرڈر ہو گیا پہلے شرف آرڈر ہوا تھا تعمیل کہ اتارا جانا حکمت خدا بنی کے تات یہ اس کا خلقہ نتیجہ تھا اتارے گئے کیوں کہ اللہ نے جو پہلے فرمایا تھا میں زمین میں اپنا نائد بنا رہا ہر نیابت کا کام انجام دینے کے لئے یہاں اور آدم اور اس کی اولاد کو خلیفہ اللہ بنایا گیا اس کام کو انجام دینے کے لئے یہ سزا نہیں ہے بلکہ اعزاد ہے اور حکمت اس طریقے سے کام کر رہی کی واقعات کی تقریف اس طرح ہوئی اس میں تقریفیں پریشانی بھی آئی اور آگے کے لئے اب یہاں زمین میں خلافت کا قائم کرنا یہ مقصد تھا آدم کی تخلیق اور یہ تو بڑا عظیم مقصد ہے اس لئے فرمایا اسی وقت سے اتر جاؤ یہاں سے زمین میں پس جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت جس نے پیروی کی میری ہدایت کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو انجام کے ادوار سے خوف نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ اورنا وہ غم کھائیں گے گزشتہ باتوں کے بارے میں غم بھی نہیں کھائیں گے آئندہ کے لئے خوف بھی نہیں ہوگا فرثلین اکرام اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت میں تو بہت خوف ہوگا نبیوں کے بارے میں بھی کہا کہ نفسی نفسی پکار رہے اس کا معنی یہ ہے اگر کہ خوف ہوگا غائری طور پر لیکن انجام کے اعتبار سے خوف نہیں ہوگا وہ تو اللہ کی قہری صفات جب کام کر رہی ہوگی تو دہ جتاری ہوگی لیکن خوف نہیں ہوگا جیسا کہ یہاں مثلا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو ملزم بڑا گبراتا ہے لیکن وقیل مقدمے کی کوئی خطرہ نہیں اگر کہ وہاں مقدمے کے دوران میں جب تک قیصلہ نہیں ہوا تو بڑی دہشت ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ اسی قسم کا خوف ہوگا لیکن انجام کے ادوار سے کوئی خوف نہیں ہوگا اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھلا دیا تو وہ دو دخوال ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ فمنت کا ہدایہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ فصلین اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت اور شقاوت ایمان اور کفر ہدایت اور زلالت کا اعتبار خاتمے پر ہوتا کافر وہی ہوگا جس کا خاتمہ کفر پر ہو اور مومن وہی ہوگا جو اس جہان سے ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائے ایمان لے کر جائے مومن وہ ہوگا ان امال آمال بالخواتی آمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے مومن وہی ہے جو ایمان ساتھ لے گیا دنیا سے کافر وہی ہے جس کا خاتمہ کفر اور ہدایت جو ہے دین کی روح اور حکمت کو کہا جاتا ہے جیسا کہ دین حق دائم قانون کو کہا جاتا ہے جو انسانیت کی اصلی تفاظوں کو پورا کرتا ہے اس ہدایت کے اندر نبی فمن تبا غدائی یا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اس ہدایت میں نبی رسول بینات موجزات قرآن قطب سماویہ اور شریعت اس ساری باتیں داخل ہیں ان سب کا اتباع کرنا مراد ہے میری ہدایت کا جس نے اتباع کیا بینات جو ہوتے ہیں یہ بالکل واضح اور بدی چیزیں ہوتی قرآن میں بینات کا لفظ بھی آتا ہدایت کا لفظ بھی آتے آگئے صورت میں بھی آرہا تو بینات ایسی چیزیں مثلا اللہ کی وحدانیت کو ماننا یہ بالکل بینات میں سے ہے صبر کرنا شکر کرنا خدا کا ذکر کرنا اور ہدایت کہتے ہیں جس کی تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے سیکھنا پڑتا ہے مثلا شاعر اللہ کی تعظیم اور احکام شرع اس میں استاذ بھی نبی بھی ساری باتیں ہدایت کے اندر داخل تو جس نے میری ہدایت کی فیروی کی بس ان پر خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جسرہ دیا اولائق اصحاب النار یہ دو خوال ہیں اب قانون یہ ہوگا آئندہ جنل سے نکلنے کے بعد آئندہ دوبارہ داخلہ اس شرط پر ہوگا ایمان اور نیکی کے ساتھ دوبارہ داخلہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اگر نعمتی اللہتی انامت علیکم وغفو بی اہلی وغفو بی اہلی اوف بی اہلکم وی یا یا فرہبون وآمین بما انزلت مصدقا لما معاكم ولا تکون اول کافر به ولا تکر بی آیات سمن قدیلا وی یا یا فتقون ولا تلبس الحق بالبادل وتد تب الحق وان تعل مون لما یا بنی اس رائی اے بنی اس رائی یاد کرو میری ان نعم کو جو میں نے تم بھرے نعم کی وہو خوب اہدی اور تورا کرو میری آہد کو میں تورا کروں گا تمہارے آہد کو وی یا یا وخاص مجھ سے ہی فرحبون بس کرو وآمین اور تمان لاؤ اس تیر پر جس کو نازل کیا ہے میں نے اور وہ تشریق کرنے والی ہے ان باتوں کی جو تمہارے پاس ہو اور نہ ہو تم پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ وَلَا تشترو اور مت خریدو میری آیتوں کے وزلے سمنا قلیلہ تھوڑی قیمت وحی آیا خاص مجھ سے فتحکون اس پجدد ہو وَلَا تلویس الحق قبل باتل نہ ملاو حق باتل کے ساتھ وَتَقْ تُم الحق اور حق کو تُم جباتے ہو وَانْ تُم تَعْرَبُود اور تُم یادتے ہو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت کے عرض کا ذکر تھا اس سے پہلے یا یا الناس تو غضور ربکم تمام بنی نوع انسان سے امومی اختاب تھا تمام بنی نوع انسان سے اختاب تھا اور اِلْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وہاں امومی نعمت کا ذکر تھا جو تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہوئی اور یہاں سے خصوصی خطاب خاص بنی اسرائیل سے خطاب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور وہ موجزات جو ان کی اندر ظاہر ہوئے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے باطل سکول کو سوحاد کا حضالہ کیا ہے رد کیا ہے اور بنی اسرائیل کے اندر جو خرابی یں پیدا ہو گئی تھی ان کا تفصیلی بیان ہے یہ یہاں سے چل کر یہ سب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا بہت دور تک جا رہا ہے خلافت یہ ایک عمومی نعمت ہے آدم علیہ اسلام اور ان کی اولاد کو جو اللہ نے عطا فرمائی پھر بنی اسرائیل کے اندر یہ نعمت بڑے عرصے تک رہی ہے عرصہ دراز تک اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے چھین لی اس کے اسباب مذکور ہوں گے کیوں یہ نعمت چھین ہی گئی ہوں کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی اور خرابی پیدا ہوگئے اللہ نے چھین کر وہ نعمت بنی اسرائیل کو لے دی تو یہ یہ یہاں اس نعمت کے منتقل کرنے کے وجوہات بھی بیان ہوں گے کیوں اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی وہ کیوں چھینی وہ خرابیوں کا پورا تفصیل ہی ذکر ہوگا بنی اسرائیل یہ یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے نام ہے اسرائیل جو بابل ہے اس مقام موجودہ بغداد سے ستر میل حسابت پر تھائی یہاں کئی تحذیبیں گزری ہیں کلدانیوں کی تحذیب آشوریوں کی تحذیب بہت بڑا شہر تھا جس وقت ابراہیم علیہ السلام یہاں بابل میں تھے تقریباً ساٹھ میل مربع میں پھیلا ہوا تھا شہر اتنا بڑا تھا بڑی عظیم سلطنت ابراہیم علیہ السلام وہاں بابل میں پیدا ہوئے تھے آج کا بغداد ہے یہاں سے ستر میل تھا وہ وہاں جو شہر آباد تھا وہ بہت بڑا شہر تھا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت کی تھی مصر کے راستے سے ہو کر عمر الہی کے ساتھ شام پہنچے تھے وہاں ٹھکانہ کیا وہاں سے حجاز بی ابراہیم علیہ السلام گئے مکہ مکرمہ اصل میں عراقی سے پھر شامی اور حجازی بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام فلسطین جو ہے اس کو اس زمانے میں کنان کہتے چاہیے شام کے ساتھ ہی تھا اس کے ماتات ہی سمجھا جاتا تھا بعد میں اس کی شورت بھی زیادہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام تھی ایک بیوی حضرت حاجرہ تھی رضی اللہ تعالی ان کی اولاد حضرت اسمائیل علیہ اسلام اسمائیل علیہ اسلام کے بارہ فرزن تھے ابراہیم علیہ اسلام کی دوسری بیوی جو ان کی اپنی چچہ ذات تھی وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی جن کا ذکر قرآن میں آتا تو اللہ تعالی نے ان سے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو حضرت اسحاق عطا کی خدا کے عظیم نبی اور حضرت اسحاق اسحاق کا فرزن حضرت یا خوب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ اسلام کو یہ ان کی زندگی میں بشارت سنائی کی کہ میں وراء اسحاق یا کو تمہیں فرزن دیا جائے گا اور بڑا سائب علم ہوگا نبی ہوگا اور اس کے پیچھے پھر اس کا بیٹا بھی ہوگا یا کو مچارت سنائی گئی اور یا کوب علیہ اسلام بارہ فرزن تھے ان بارہ سے آگے بارہ قبیل اثنہ اشرا اسباتا اماما سورہ عراق موجود ہے ان سے آگے بارہ خاندان پہلے آگے تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اصل میں بات اس کے ہوئی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی بیوی سے یہ دونوں بچے اکٹھے پیدا ہوئے تھے عیس اور یعقوب عیس پہلے ایک ہی بطن میں تھے تو پہلے عیس خارج ہوئے اس کے بعد یعقوب اس لیے یعقوب آگے پیچھے آنے انہوں ایک ہی بطن میں تھے ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے جوڑ میں تھے تو عیس پہلے پیدا ہوئے اس کے بعد یعقوب پیدا ہو خدا کی خدرت ایسی تھی کہ باپ کی محبت عیس کے ساتھ زیادہ تھی اور ماں کی محبت یعقوب کے ساتھ زیادہ تھی خدرت کی بات ہے ایک ماں باپ اور اپنی اولاد کے بارے میں ان کے محبت کر دونوں فرزن ہیں یعقوب بڑے ہو گئے یہ بڑے مضبوط تھے پہلوان تھے عظیم طاقت کے مالک باپ نے ان کو مقرر کیا تھا دروازے پر تم پھیر را کرو جب میں عبادت کرتا ہوں اس وقت کسی کو آنے نے دو خلل ایک دفعہ ایسا ہوا خدا کی قدرت کے کوئی فرشتہ آیا انسانی شکل میں اور وہ اندر آنا چاہتا تھا ہے انہوں نے آنے نے دیا مرد ایسی ہوتے ہیں کہ اپنی لیوٹی پوری ادا کریں کسی کو خلل انداز نہ ہونے دیں تو فرشتہ نے کہا اس کا کیا نام ہے ان کا یاکوب اس نے کہا اس کا نام اسرائیل ہے اسر کا معنی سریانی یا عبرانی زبان میں بندہ ہوتا ہے عبد اور عیل الہ کو کہتا اللہ کا بندہ یہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ ہے لیوٹی کیسی ادا کی کسی کو خلل انداز نہیں ہونے دیتا تو وہاں سے ان کا نام اسرائیل پڑا اللہ کا بندہ اسر کا معنی ہے عبد اور عیل کا معنی الہ اللہ کا بندہ یہ عبداللہ کے معنی ہے کہ جبرائیل میں قائل اسرائیل ان کا معنی یہی ہے اللہ کا بندہ اللہ کا مخلص وہ سب عبرانی اور سریانی زبان میں ابراہیم علیہ اسلام کی ایک تیخری بیوی بچھی قطورہ تو بنی قطورہ ان سے بھی اولاد تھی مگر اس کی شورت اتنی نہیں ہوئی یہ دو خاندان حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے آگے زیادہ اولاد تھی ان کی زیادہ شورت ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ اسلام یہ اسحاق کے فرزان تھے دوسرے فرزان باپ کی محبت اس کے ساتھ زیادہ تھی اس سے کہا تھا باپ نے میں آخری وقت میں تمہارے لئے خصوصی دعا کروں گا ماں کو پتا چلا تو اس نے عیس کا لباس پہنا کر یعقوب کو بھی دیا تم چلے جاؤ آہستہ سے بولنا اسحاق کی نگاہ کمزور ہو چکی تھی نظر صحیح نہیں آتا تھا پہن 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 اسحاق آپ مجھے دعا کے لئے کہا تھا اسحاق نے علیہ السلام نے کہا میں دعا کر لی کہا میں تو نہیں تھا فرمانی لگے اچھا وہ تو اس کے لئے ہوگی تمہاری لئے اور دعا کرتا چنانچہ ان کے لئے دعا کی اللہ تعالی تمہارے خاندان میں اور تمہاری اولاد میں بادشاہ کا سلسلہ رکھتی اب بادشاہ کا سلسلہ زیادہ تر ان کے خاندان میں حضرت اسحاق اسلام کا وقت پورا ہو گیا اور رخصت ہو گئے دنیا سے اس نے سارے ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا تمام مال و اسباب جتنے تھا اس نے دبا لیا لے لیا یعقوب علیہ اسلام بلکل بے سر و سامان رہ گئے کچھ نہیں تھا عمال جس کے پاس لوگ بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں لوگوں کا رجوع بھی در ہوا تو یعقوب علیہ اسلام کی والدہ نے کہا کہ تم بے سر و سامان ہو یہاں کیا کروگے اس لئے میرا مشورہ ہے تم اپنے مامو کے پاس کلے جاؤ ان کے مامو دور کہیں رہتے سے بہت دولت من آدمی تھا چنانچہ والدہ کے کہنے پر یعقوب علیہ اسلام اپنے مامو کے پاس کرے جائے لائیان ان کا نام تھا اور سال یہ بھی کہا والدہ نے کہ وہ نکاح بھی کر دے گا اس کی بیٹی بھی ہے تم چلے جاؤ اس کے پاس جب یہ اپنے مامو کے پاس پہنچے تو مامو بڑا خوش ہوا اس نے کہ اپنے بھائی کی بلسلوکی سے دل ورداشتہ نہ ہونا اور اپنے تمام مال و اتباب میں ان کو اپنا صرف کرا لیے تمہارا التیار ہے جس طریقے صرف کرتے رہو اور بڑی لڑکی کا نکاح بھی کر کے دے بھی وہاں تھے اللہ کی قدرت چار بیٹے پیدا ہوئے بڑی لڑکی سے تو پھر وہ خوت ہو گئی بڑی لڑکی ان کی خوت ہو گئی حضر یاکو چار بیٹے پیدا ہوئی تو مامو نے اس سے چھوٹی جو لڑکی تھی اس کا نکاح کر دیا اس سے دو فرزن پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئی مامو نے تیسری لڑکی ان کے ساتھ نکاح کر دے گی اس سے ایک لڑکی اور دو لڑکے پیدا ہوئے خدا کی قدرت کی وہ بھی فوت ہو گئی مامو نے اپنی چوتھی لڑکی راہیل اس کے ساتھ نکاح کر دیا اب یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک چالیس سال ہو گئی تھی اور اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اب نبوت کا وقت آ اور حکم ہوا کہ قنان میں جا کر تبلیغ کرو تو یہاں سے مامو سے کہا کہ خدا کا حکم آگیا ہے خدا نے مجھے نبوت عطا کیے حکم دیا ہے قنان تو مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤ تو مامو کہنے لگا تمہاری جدائی سے بڑی تکلیف ہے لیکن اللہ کی رضا جو ہے وہ ہماری رضا پر مقدم ہے خوشی سے اجازت دی اور اپنا بال بچہ بھی سارا ان کو دیا کہ جاؤ لے جاؤ ان کو ساتھ اور بہت کچھ مال بھی دیا کہ اس ساتھ لے جاؤ پانچ سو گھوڑے پانچ سو اونٹ پانچ سو گائے پانچ سو خچر پانچ سو بھیڑے اس سب دیا ساتھ اور بھی سامان دیا جاؤ جب یعقوب علیہ السلام کے نان میں پہنچے وہاں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا وہاں پر ان کی اس چوتھی بیوی سے دو وچے پہلا ہوئے یوسف اور بن یامی کے راہیل سے پہلا ہوئے یوسف علیہ السلام جب دو سال کے تھے خدا کی قدرت کے راہیل بھی وفاق پا گئے اب پھر ماموں کو پتہ چلا تو ان کی آخری بیٹی سے بھیج دیا اور اس نے آ کر پھر ان بچوں کی پرورش بھی کی جو چھوٹے رہ گئے اور جملہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ فرزان تھے ان بارہ سے آگے خاندان چلا یعقوب علیہ السلام جس وقت اپنے ماموں کے پاس سے ہو کر کنان آ رہے تھے تو راستے کے ان کے بھائی عیس نے چاہیا تھا اور درخواست کی تھی کہ اللہ نے آپ کو مجھ پر نبوت کے ذریعے حضیلت بخشی ہے اتنیے میرے لئے بھی دعا کر کہ خدا تعالی میرے خاندان میں بھی نبوت کا سلسلہ رہی تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالی کی وحی سے ان کو اطلاع دی دعا بھی کی اور اطلاع دی کہ خدا تعالی تیرے تیری نسل میں ایک نبی عیوب پیدا کرے گا اور ایک عظیم المرتبت بادشاہ ذلقرنین ذلقرنین بھی انہیں کے خاندان یہ انہوں نے بشارت بھی سنائے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ قنعان میں رہے تھے قنعان آج کل فلسطین جس کو کہا جاتا کسی مقام کے اندر اور خلا کا پیغام لوگوں کو سناتے تھے تو یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ مختصر جیسا کہ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں ان کے خاندانی سلسلے یہ آگے نسل چلی ان کی بے شمار لیکن جس وقت قرآن کریم نازل ہوا اس سے بہت عرصہ پہلے مسیح علیہ اسلام کے زمانے میں بھی ان کے حالات بہت بگڑے ہوئے انجیل میں سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری تاریخوں سے بہت زیادہ بگاڑ ان میں پیدا ہو چکا یہ درمیان میں ہزاروں سال کی مطافت ہے جب قرآن کریم نازل ہوا اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بشریف لائے اور آخری پیغام اور شریعت خدا تعالیٰ کا دنیا میں آیا تو ان کو بھی دعوت دی گئی کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حالت ٹھیک ہو جائے تو نبی آخر زمان پر ایمان نہ اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر کہ احزاز حاصل ہوگا اور اگر ایمان نہیں لائیں تو نتیجہ کیا ہوگا زلط اور رسوائی کی سوا کچھ نہیں ہوگا اسی لئے یہاں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے انعامات یاد دلائے یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی انعامات میں مادی انعامات تو ہیں دوسری جگہ سورہ مائزہ کے اندر موجود ہے یاد کرو دیکھو تمہارے اندر بڑے بادشاہ بھی بڑے بڑے سلاتین بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور اللہ نے نبی بھی تمہارے اندر پیدا کی کتنا عظیم احسان کیا اپنے دور کے اندر بنی اسرائیل کے برابر کوئی قوم نہیں چیز نہیں بڑی عزت ان کو حاصل تھی بڑی شرافت حاصل تھی سائب شریعت تھی قرآن کے نزول کے زمانے میں کیونکہ یہ سائب علم سمجھے جاتے تھی ان کو خطاب کیا گیا ہے اور وہ نعمت نعمت مادی نعمت تو بہت حاصی ہیں لیکن علم حکمت اچھا نظام قانون شریعت تھی یہ سب چیزیں ان کو اپنے دور میں حاصل تھی اور اس قانون اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا یہ بنی اسرائیل کو حاصل تھا لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو بگاڑ لیا خرابی پیدا ہوگی اس پر قائم نہ نے ان آمان یاد دلا کر فرمایا میرے آہد کو پورا کرو اللہ کا آہد کیا ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے نبیوں کی اطاعت اور سرائض کو ادا کرنا میں تمہارا آہد پورا کروں گا جنت تک پہنچاؤں گا عزت دوں گا میں اپنا آہد پورا کروں گا اور علاوہ اس کے تمام اللہ تعالیٰ نے میساق بھی فرما بنی اسرائیل سے کہا وہ میساق بھی پورا کرو اللہ زی واسک اکم بے پختہ جو میساق کیا ہوا وہ میساق تھا بنی اسرائیل سے کہ اللہ نے لیا تھا کہ صحیح دین کو اور صحیح بات کو چھپاؤ کے نہیں تو اس احد و میساق کو بھی بنی اسرائیل نے فَنَبَزُو وَرَا ازْغُورِ فَسِفُش ڈال دیا چنانچہ نزول قرآن کے زمانے میں یہ تلبیس اور قتمان حق کی بیماری سخت شریف پیدا ہو چکی اور تورات کے اندر اور سابقہ کتابوں میں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے آسکمان بھی تک یہ بیماری ان کے اندر سیدہ ہو اور حسد میں مبتلا ہو چکے تھے کہتے تھے کہ آخر زمان اگر نبی ہوتا تو ہماری قوم میں ہوتا دوسری قوم میں کیوں آیا آگے یہ بھی آتا ہے بڑے حاسد تھے یہ لوگ اور صاحب علم ہونے کے باوجود بڑے متاثب مشرک تو قبول کر لیں مگر انہوں نے قبول نہ کیا بنی اسرائیل تو میں سے اکثر لوگ نافرمان لیکن لیسو سوات ساری برابر نہیں ہوتے بعض ان میں سے بھی حق پرست ہوتے جو صحیح بات کو قبول کر لیتے چنانچہ عبداللہ ابن سلام جیسے لوگوں نے اسلام اور خاص مجھ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز جو تمہارے پاس ہے یعنی سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی قرآن مصدق ہے یہ تصدیق ساری باتوں کی ضروری نہیں اصول اور بعض اہم باتیں اس کے اندر ہر نبی جو ہے اس کے لئے سابقہ نبی کی تصدیق ضروری ہوتی ہے ایمان ضروری ہوتا مگر سب چیز ہمیں بعض چیزیں تو دوسرا نبی آ کر منصوب کر دیتا لیکن اکثر اصولی باتیں آتی دین جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا تو قرآن بھی اسی طرح اس کی تصدیق کرتا وَلَا تَكُونُ أَوَلَا كَافِرِ نَا هُوْتُم سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ جس کو میں نے ناظر کیا پہلے کفر کرنے والے یہ پہلے مکہ والوں نے کفر کیا اس کی توجیہ کرتے ہیں مفسرین کے نام سب سے پہلے اہلِ کتاب میں کفر کرنے والے نہ بنو تم اہلِ کتاب میں سے سب میں سے پہلے تو عرب کے مشرقوں نے انکار کی اہلِ کتاب میں سے سب سے پہلے تم کفر کرنے والے نہ بنو کیونکہ آنے والی نسلیں تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گی یا مدینہ کے رہنے والے اہلِ کتاب سے اختلاب ہیں بعض مفصلین کے نام فرماتے وہاں جو رہ دیتے تم نہ ہو اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے تمہاری روش پر پیچھے دوسرے چلے آئیں گے اور سب وہ بال تمہارے سر پر پڑے گا کیونکہ پہلے لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں اچھی بات کے بھی اور بری بات کے بھی ان کے سر پر پڑتی ہے وَلَا تَشْتَرُو اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت ہے دنیا کا حقیر سامان دنیا کا حقیر سامان اس کے بدلے خریدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں چار چیزیں دنیا کیے ہیں جس کے پیچھے لوگ ہمیشہ مرتے رہتے ہیں کھانا پینا لباس نکاح اور ہر ایک کا انجام جو ہے تو کھانے کا انجام یہ ہے کہ وہ گنگی بن کر نکلتا ہے پینے کا انجام یہ ہے کہ وہ بال کی شکل میں نکلتا ہے لباس پھر جاتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں نکاح کی وجہ سے کئی طرح کی پریشانی اور خضیح سے ملائک ہوتی انجام یہ ہوتا مگر ان چاروں چیزوں کے پیچھے لوگ مرتے ہیں دین کو خراب کرتے ہیں عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں اور حقیر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے قیمتی اور اعلیٰ چیز کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ خلط ملت کرنا اور پھر حق کو دیدہ اور دانستہ چھپانے جس طرح بنی اسرائیل کی عادت کی آگے آئے گا قرآن کو اور نبی آخر زمان کو اس طرح پیچھانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پیچھانتے ہیں لیکن پھر انکار کرتے ہیں پھر ان علامتوں کو بگاڑتے ہیں جو علامتیں پر پوری آتی ان کے اندر تحریف کرتے ہیں اور تلبیس کرتے ہیں جنانچہ یہ عیسائی اور یہودی تلبیس کے اندر بڑے ماہ ہے اس قدر کہ ان کے خود بڑے بڑے پادری اور عیسائیوں نے تسلیم کیا انجیل کے بارے میں تین ہزار تحریف ہوئی انجیل اتنا بگاڑ پیدا کچھ کا کچھ منا دیا جس طرح بنی اسرائیل کے اندر یہ بگاڑ تھا اسی طریقے سے حضور کا فرمان ہے ہماری عمد میں بھی ایسا ہو آپ اندازہ لگائیں بد قماش قسم کے علماء شاہ وطنانی کے لیے دنیاوی مفعال حاصل کرنے کے لیے بس آؤ کار جو غلط فتوے جاری کرتے ہیں غلط باتیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ تمان حق بات پیدا بے بات مفتی عمراء اور بادشاہ وں کو راضی کرنے کے لیے غلط فتوے بھی جاری کرتے ہیں بادشاہ راضی ہو جائے مارا مقت پورا ہو جائے اور اور کسی طریقے سے ظالم بادشاہ اور فاسد عمراء آخرت سے بے خوف ہو کر وہ مظلوموں پر کمزور طبقوں پر طرح طرح کے مظالم کرتے ہیں کوئی بہانہ ہی لاؤں کو مذہب اور دین کا ملتا رہتا اسی طریقے سے وزیر لوگوں کا حال دفتری لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں قانونی آر لے کر لوگوں کا حق کھاتے ہیں دباتے ہیں شانتے ہیں کرتے ہیں ترہ ترہ کی ظلم کرتے ہیں آہ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا ویلن لمن لا یعلم مروت بھئی اس کے لئے حلاقت ہے جو نہیں جانتا ایک دفعہ اگر اللہ چاہتا تو اس کو سکلا دیتا لیکن جو جانتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا اس کے لئے سات مرتبہ تباہی یہ فرمایا کہ جان بوجھ کر کے خرابیوں کا دیکھیں آپ پیروں کا دیکھیں یہ گدی نشید جو دنیا کی باطل بات ہے فرائض کا کچھ خیال نہیں ہوگا اور معمولی معمولی چیزیں مصطحبات بغیرہ کبھی اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اگر کافر ملک پر مسلط ہو جائے اس کو برداج کرتے ہیں انگریز کو برداج کیا پیروں نے حمایت کی علماء سو نے لیکن کوئی معمولی سی بات ہو جائے اس کو نہیں برداج کریں یہ حال ہوتا ہے اس کا اکتمان حق کرنے یہ سب فرائض کا کچھ پرواہ نہیں جو فرائض ہیں واجبات معمولی معمولی باتوں کو لے کر انہی کی تشویر انہی کا پروپاگنڈا اسی کے اندر پارتی بازی تفرکہ بازی گالی گلوچ دنیا جہا ای بنی اسرائیل کا شہوہ حضور نے فرمایا جو بیماری ان میں تھی وہی بیماری تمہارے اندر بھی جیسا جوتے کے ساتھ جوتا مطابق ہوتا جو جو برے کام اسرائیلیوں نے کی تم بھی اسی قسم کے کام کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ملاو حق کو باطل کے ساتھ تلبیس نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو دیدہ و دانستہ کرنا یہ علی علم سے خطاب ہو رہا ہے اور یہ اجمال ہے پہلے رکوع میں اجمالی طور پر خرابیوں کو بیان کیا ہے پھر اگلے رکوع سے آگئے بہت سے رکوع پانچ ست رکوع جتنے میں آئیں گے تفصیلی تمام ان کی ایک ایک خرابی کے نشان دے ہوگی یہ خرابی آج بھی اگر اس سے موجودہ اسرائیلی جو ہیں موجودہ تو سابزادے ہیں پیرزادے ان سے خطاب ہو رہا ہے اور بڑوں کی خرابیوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور آج ان کے اندر جو خرابی ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جا رہی اور دعوت علی القرآن دی جا رہی آمن بیمان ظلط جس کو میں نے ناظر کیا اس پر فلا نصیب نہیں ہو سکے اور قائم کرو نماز کو اور دو زکاة اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ حتا مرون امنا سب بز کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا وطن سونا مسکم اور قرامش کرتے ہو اپنی جانوں کو وان تم تکلون الکتاب حالان کہ تم کتاب پڑھتے ہو اقلات حلول کیا تم نہیں سمجھتے وستہین اور مدد ترب کرو سبر کے ساتھ و صلات اور نماز کے ساتھ و ان آپ بے شک یہ نماز لکبیرت البتہ بھاری ہے دشوار ہے مگر ان لوگوں پر جو آجزی کرنے والے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے پروردگار سے ہمیشہ ہدایت اور عینوائی کا اصول تھا وہ بھی بیان کر دیا اور دوبارہ جنت میں داخل ہونے کا اصول بھی بتلا دیا اس کے بعد بنی اسرائیل سے خطاب شروع فرمایا کیونکہ عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل رہی ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں ان کے اندر بڑے بڑے عبادت گزار لوگ اچھے لوگ ان میں پیدا ہوئے لیکن آخر میں ان میں خرابی پیدا ہو گئی ان خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو خلافت عرضی سے محروم کیا اور پھر آخری دور کے اندر وہ خلافت عرضی بنی اسرائیل کی نسل سے ہٹا کر اللہ نے بنی اسرائیل کے حصے میں کر دی اسی بات کا ذکر تھا بنی اسرائیل کو دوبارہ خطاب کیا گیا اور ان کو قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور نبی آخر زمان علیہ صلی اللہ وآلہ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنے آئندہ نسلیں ان کے پیچھے چلیں گی اور ان کا وبال بھی تم پر پڑے گا تم حق اور باطل کی تلبیس کرتے ہو خلط مدد کرتے ہو ایسا نہ کرو حق بات کو نہ شفاؤ جو چیز تمہاری کتابوں میں بطور پیشن وہ ایک چون کی نسلی برطری وہ اپنے آپ کو یعنی خاندان کے ادبار سے سمجھ تھی کہ ہم نبیوں کے خاندان والے ہیں عربوں کو وہ جاہل اور امی انپڑ خیال کرتے تھے جیسا کہ سورہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں بھی آگے بہت سی جگہ میں اس کا ذکر آتا ہے اور دوسری سورتوں کے اندر دی دوسرا بنی اسرائیل کا غام باطل یہ تھا کہ نبوت ہمیشہ کے لیے انہی کے خاندان میں رہی یہ بھی ان کا خیال باطل تھا دوسرے خاندان میں اگر کوئی نبی آئے تو اس کے ساتھ پھر وہ حسد میں مبتلا ہوگئے اور ان کو مال کے ذریعے اور اپنے منصف کے ذریعے برطری حاصل کی تو اگر وہ اب ایمان لاتے ہیں تو ان کو وہ مالی فوائد بھی حاصل نہیں ہوں گے جو وہ حاصل کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ذرائط اور پھر ان کی وہ برطری بھی باقی نہیں رہے گی کیونکہ ان کو تو حضور ان کا اتباع کرنا پڑے گا یہ چیزیں ان کے لئے رکاوٹ کی مفسر اتھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے ایمان لانے کے سلسلے میں یہ دو بیماری رکاوٹ بن رہی تھی حب مال اور حب جا یہ ان دو بیماریوں میں مقتلعات ہیں اور انہی بیماریوں میں عام لوگ بھی مقتلعات ہوتے ہیں بہت اچھی باتیں ان سے رہ جاتی ہیں وہ محروم ہوتے ہیں کیونکہ وہ حب جا اور حب مال کی بیماری میں مقتلعات ہوتے ہیں یہ بیماری بہت سخت ہے مال کی محبت ویسے بھی فطرتا اللہ نے فرمایا ہے کہ مال کی محبت انسان میں شدید ہے انہو لحب الخیر لشری تو حبون المال حبا جمع جی بھر کر کہ تم مال سے محبت کرتے ہو اس لئے حقوق بھی ضائع کر دیتے ہو اور بہت سی خرابی پیلا ہوتی ہیں ایک تو یہ بیماری مال کی محبت تو ظاہر ہے کہ اگر وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ سلم پر ایمان لائیں گے تو یہ جو مالی مفاد وہ حاصل کرتے ہیں مختلف غلط طریقوں سے وہ تو نہیں حاصل ہو سکے گئے اس کی محبت ان کو ایمان کے رات جسے روک رہی ہے اور جو ان کو منصب حاصل ہے جاہ جس کو کہتے مرتبہ عوضہ منصب یہ بھی نہیں رہے گا کیونکہ پھر تو ان کو تابع ہو کر رہے نہ پڑے گا اس چیز سے وہ ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں یہ نہ تو ہمارا منصب رہے گا نہ ہمارا یہ برطری کا سلسلہ رہے گا اور نہ مال حاصل کرنے کے ذرائع پھر وہ رہیں گے ہمارے پاس یہ چیزیں ان کے لیے ایمان لانے سے مانے تھی تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا ہے اقیم الصلاة ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اس کا علاج اقیم الصلاة نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یہ نماز قائم کرنے سے یہ خبے جا کی بیماری دور ہوگی یہ اس کا علاج برطری جو ہے انسان کی اکڑ اور غرور اور تکبر اور بڑائی اس کا علاج اللہ نے اس طریقے سے کی ہے نماز قائم کرو جو آدمی بھی نماز قائم کرے گا نماز کا مطلب بھی سمجھے گا وہ حبی جا کی بیماری سے پاک ہو جائے نماز ایسی حب مال کی بیماری کو کم کرتا سائد میں یہی حکمت بیان تھی حالہ درزی کی نیکی پر تم فائز نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر خدا کے راست زکاة کی اندر بہت سی حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں من جملہ حکمتوں میں سے بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان سے بخل کے مادے کو دور کرتا جب ہمیشہ سال و سال ہی اس نے نکال نہیں ہے زکاة تو بخل کا مادہ کم ہوگا انسان تو یہی ہے حب مال کو کم کرنے کا ذریعہ یہ دو باتیں تجویز فرمائی اور آگے رکوع کا ذکر بھی فرمایا امام بیضاوی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے نماز کے ساتھ توصل پکڑو اس کی طرف رجوع کرو کیوں اس واس سے کہ نماز یہ تمام عبادات کی جام ہیں ہر قسم کی عبادتیں اس نماز کے اندر یعنی جمع ہو جاتی ہیں روحانی عبادتیں نفسانی عبادتیں جسمانی عبادتیں ساری نماز کی اندر آتی ہیں مثلا نماز تحارت پر محفوظ ہے سب سے پہلے تحارت کرنی پڑتی ہے نسان اور تحارت بہت بڑا اصول ہے اسلام کے اصولوں میں اور انبیاء علیہ صلی اللہ کی تعلیمات پھر سطر عورت کرنا پڑتا ہے انسان برینہ ہو کر عبادت نہیں کر سکتا نماز نہیں کر سکتا سطر عورت فرض ہے عام حالات میں بھی اور نماز میں تو اور زیادہ موقع ہے ظاہر ہے کہ تحارت پر بھی انسان کو مال صرف کرنا پڑتا ہے سطر عورت پر بھی لباس خرید نہ پڑتا ہے مال بھی صرف کرنا پڑتا پھر نماز کے وقت قبل شریف کی طرف توجہ کرنا یہ ایک اور مستقل ایک عبادت ہوئی عبادت کے لئے عقوف کرنا حاقب ہوتا ہے آدمی یعنی یہ قسم کا اعتقاف اس حالت کی اندر کرنے والا ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑتا پھر اپنے آزا اور جوار سے خشو کا اظہار یہ بھی ظاہر ہے نماز کے اندر خشو ہونا چاہیے وہ بھی ہوتا ہے دل سے نیت اور اخلاص یہ بھی ضروری ہے اگر اخلاص نہ ہو نیت تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی اور نماز نماز اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے مجاہدہ کرتا اور ادھر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان رب تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتا ہے مناجات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے اندر اور ادھر یہ ہے کہ بہترین عبادت جو ہے یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور قرآت یہ بھی نماز کے اندر ہوتی ہے پھر جب آدمی نماز پڑتا ہے تو لا محالہ شہادتین کا تکلم کرتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے شہادتین کے ساتھ تکلم کرنا اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا پھر یہ ہے کہ انسان پاکیزہ چیزیں خاص طور پر کھانا پینا اس سے رکا رہتے اپنے آپ کو روک ہے نماز کی حالت میں نہیں کھا سکتا کھائے گا نماز باطل ہوئے اور یہ تمام باتیں نماز کی اندر آتی ہیں امام بیضاوی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس راستی اللہ نے حکم لیا نماز کی طرف رجوع اور اس سے گویا کہ اور مال کا علاج ہوگا تمہاری یہ بیمالییں دور ہوگی اگر تم کو یہ بات نصیب ہوگئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھو رکو کرنے والوں کے ساتھ کیا مطلب ہے جماعت کے ساتھ مل کر نماز اس لیے جماعت کا سلسلہ ہمارے مذہب میں دین میں یہ وجوب کا درجہ رکھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی موقع سنت ہے کہ بلا عذر اگر آدمی اس کو ترک کرے تو منافقوں میں شمار ہونے لگتا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے جب پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے لَظَلَلْ تو گمراہ ہو جاؤ گے گمراہ کی گڑے میں گرو ماذور لوگوں کے علاوہ تندرست آدمیوں کو اجازت نہیں جی گئی کہ وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھیں جب جیچے ہم کا مطلب پڑھ لیا جماعت کے ساتھ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ہم لوگ حضور کے ساتھ جماعت کے اندر شریک ہوتے تھے پیچھے نہیں رہتا تھا جماعت سے مگر وہ آدمی جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے یا کوئی معذور آدمی یا بیمار آدمی کوئی آدمی تخلق نہیں کرتا تھا جماعت بلاو علاوہ اس کے بعض فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا وہ سجدہ ہوتا تھا حکم دیا گیا رکوع کرو یہ رکوع سجدے سے ادنا درجہ رکھتا ہے یہ رکوع ہے نماز کے ارکان میں رکوع نہ ہو تو نماز باطل ہوتی ہے تو بعض اس لئے فرماتے رکوع کا ذکر ہوا لیکن مار را کہ ان کا لفظ خام بتلاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ دوسرے نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو یہ مل کر نماز پڑھنے میں بے حد و بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں اجتماعیت جو ہے یہ اس سے پیدا ہوتی ہے انسان بہت سی بیماریوں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو ظاہر ہے کہ آل کتاب مرار پڑھتے تھے اور بہت سی باتیں لوگوں کو بتلاتے تھے اور خصوصا قرآن اور نبی آخر زمان علیہ صلی اللہ وآلہ کے بارے میں اور اپنی جانوں کو فراموش کرتے حالانکہ تم کتاب پڑھتے جو مسلمان ہو گئے تھے ان سے کہتے تھے کہ یہ شخص سچا ہے آخری نبی ہے اس پر ایمان لاؤ تم ایمان جو لائے ہو اس کو چھوڑ نہ نہیں